مزید ناظرین اکرام اسلام علیکم اسی طرح اللہ تعالی جنت کے بازار میں بھی ہم دونوں کو ملائے حضرت سعید رحمت اللہ نے سنکر دریافت کیا کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے عمال کی فضیلت و برطری کے لحاظ سے جنت میں مقیم ہوں گے یعنی جس کے عمال جتنے زیادہ اور جتنے عالی ہوں گے اسی اعتبار سے اسے بلند تر اور خوب تر مکانات و مناظر ملیں گے پھر انہیں دنیاوی ایام کے اعتبار سے جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی وہ سب اس دن اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے جو ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا جنتی کو دیدار کرانے کے لیے وہ جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا اس باغ میں مختیف ترجات کے ممبر یعنی نور کے ممبر موتیوں کے ممبر یاکود کے ممبر سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے جن پر جنتی بیٹھیں گے یعنی جو جنتی جس مرتبے کا ہوگا وہ اسی لحاظ سے اپنے ممبر پر بیٹھے گا ان جنتیوں میں سے جو جنتی کم مرتبے کا ہوگا وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گا لیکن ٹیلوں پر بیٹھے والے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ممبر اور کرسیوں پر بیٹھے والے لوگ جگہ اور نشست کا کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یقینا کیا تم دن میں سورج کو اور چودویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو ہم نے عرض کیا ہرگز نہیں فرمایا اسی طرح تمہیں اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا دیدار الہی کی اس محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے پروردگار تمام حجابات اٹھا کر بے راست ہم کلام نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالی حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا اے فلان بن فلان کیا وہ دن تجھے یاد ہے جب تُو نے ایسا اور ایسا کہا تھا یہ سن کر وہ شخص گویا توقف کرے گا اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کے اظہار میں تعمل کرے گا اس پر پروردگار اسے کچھ عید شکلیں یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں اتقاب کیا ہوگا تب وہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار کیا آپ نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دیئے پروردگار فرمائے گا بے شک میں نے تیرے وہ گناہ معاف کر دیئے ہیں اور تُو میری اسی معافی کے نتیجے میں آج اس مرتبے کو مہنچا ہے پھر وہ لوگ اسی حالت اور مرتبے پر ہوں گے کہ ایک بادل آ کر ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو بسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا کہ اٹھو اور اس چیز کی طرف آؤ جو ہم نے تمہاری عظمت کے باعث تیار کر رکھی ہے اور تم اپنی پسند و خواہش کے مطابق جو چاہے لے لو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اس بزار میں پہنچیں گے جسے فرشتے گیرے ہوئے ہوں گے اس بزار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی اور نہ کسی کانڈ نے سنی ہوگی اور نہ کسی کے دل میں ایسا تصور آیا ہوگا پھر اس بزار میں سے اٹھا اٹھا کر ہمیں وہ چیزیں دے دی جائیں گی جن کی ہم خواہش کریں گے حالانکہ اس بزار میں خرید و فروخ جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا اس بزار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلند مرتبہ شخص دوسرے نسبتاً کم درجے کے شخص کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے ملاقات کرے گا لیکن جنتیوں میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی معمولی اور ضلیل خیال کیا جائے بہرحال اس بلند مرتبہ شخص کو کم تر مرتبہ کے شخص کا لباس پساند نہیں آئے گا ابھی ان دونوں کا سلسلہ گفتگو ختم بھی نہ ہونے پائے گا کہ یک یک وہ بلند مرتبہ شخص محسوس کرے گا کہ میرے مخاطب کا لباس تو مجھ سے بھی بہتر ہے ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی شخص کو گمگین ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم سب جنتی اپنے اپنے محلات اور مکانوں کی طرف واپس ہوں گے اور وہاں ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی تو مرخبہ اور خوش حمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی ہر عورت اپنے شور یا مرد سے کہے گی کہ تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس سے جاتے وقت تمہارا تھا تو ہم اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ آج ہمیں اپنے پیوردگار کے ساتھ پیٹنے کی عزت حاصل ہوئی ہے جو جسم و بدن اور حسن و جمال کی ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہاتھ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان